اسلام علیکم سٹوڈینٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سٹوڈینٹس آج ہم جو اپنا ٹوپک کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکسپنینشل ایکوئیجن ایکسپنینشل ایکوئیجن کیا ہوتی ہے سٹوڈینٹس اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ شورٹ فارم ہی ہے کوئسٹن سے ہی انشاءاللہ اس کو ڈرائیو کر لیں گے تو ہمارے پاس ایکسپنینشل ایکوئیجن ہوتی کیا ہے اگر ہمارے پاس کونسٹنٹ کی پاور اور ویریابل ہو تو ہم اسے ایکسپنینشل ایکوئیجن کہتے ہیں جیسا کہ میں ایک کوئسٹن لکھتا ہوں انشاءاللہ اس کوئسٹن سے ہی ہم اس کو پروو کر لیں گے یہ میرے پاس کوئسٹن ہے فار انٹو موسٹ امپورنٹ کوئسٹن ہوتے ہیں اس کے اور اس کے ایکسام میں چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں یہ آگیا ٹو ایکس پلس ون ساتھ میں آگیا مائنس یہ آگیا میرے پاس نائن اور یہ آگیا ٹو کی پار ہمارے پاس ایکس ہے اور پلس ون از ایکلڈ ہمارے پاس زیرو ہے تو سٹوڈنٹ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ٹو ہے جو کہ کونسٹن ویلیو ہے لیکن اس کی پاور دیکھیں ایکس ہے یعنی کہ ویریابل ہے اگر کونسٹن کی پاور ویریابل ہو تو وہ ہمارے پاس ایکسپنینشل ایکوئیجن کلاتی ہے جس طرح دیکھیں یہ بھی ٹو ہے اور ٹو کی پار میرے پاس ایکس ہے تو اس کا پہلا پروسیجر جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو لسیم ہے اس کی پاور اگر ایڈ ہے تو ہم اسے سیپرٹ کر لیں گے جس طرح کہ میں کہتا ہوں میرے پاس اے کی پار ایکس ہے پلس یہاں پار اے کی پار وائی ہے تو یہ ایکوئل کس کی ہو دیا سٹوڈنٹ اے ایکس پلس وائی کے ایکوئل ہوتی ہے اگر یہ چیز ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں تو اگر پھر یہ یوں ہے تو ہم اس کو یوں بھی تو لکھ سکتے ہیں تو سوڈنٹ ہم یوں ہی کرتے ہیں یہ آگیا میرے پاس 4 ملٹی بلائے یہ میرے پاس 2 ہے میں نے اس کی پار 2 ایکس کو سیپرٹ کر دیا ملٹی بلائے اور 2 کی پار 1 کو میں نے سیپرٹ کر دیا یہ وہاں فارمولہ لگا کر سٹوڈنٹ یہ آگیا میرے پاس 9 اور یہ آگیا میرے پاس 2 کی پار ایکس اور زکر پلس 1 زکر 2 آگیا میرے پاس 0 آگیا اب ہم اس کو یہ اس سے ملٹی بلائے ہوگا تو یہ آگیا میرے پاس 8 ساتھ میں آگیا 2 کی پار 2x minus 9 اور یہ آگیا میرے پاس 2 کی پار x plus 1 is equal to آگیا میرے پاس 0 اب سٹوڈنٹس جو چھوٹی پاور ہے جس طرح کہ 2 کی پار x ہے اور یہ 2x ہے چھوٹی کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں put 2 کی پار x اس کا name میں نے y رکھ دیا اور میں اس کا سوکیر کروں گا تو یہ میرے پاس ہو جائے گا y سوکیر تو سٹوڈنٹس now فارم ڈرہ کرتے ہیں یہ آگیا میرے پاس 8 اس کی جگہ پہ آگیا y کا سوکیر یہ آگیا minus 9 اس کی جگہ پر آگیا y یہ آگیا plus 1 اور یہ آگیا equal to 0 آگیا اب سٹوڈنٹس 8 ones are 8 فیکٹر بھی اس کے یہ ہی بنیں گے یہ آگیا 8 y سوکیر minus 8 plus 1 اور یہ آگیا میرے پاس plus 1 equal to آگیا 0 سٹوڈنٹ یہ آگیا 8 y سکیر minus 8 y minus y plus 1 is equal to 0 common لے لیا 8 y remaining رہ گیا 8 اور ساتھ میں سٹوڈنٹ ہمارے پاس پچ گیا یہاں پر 8 y اور minus 1 یہاں پہ minus 1 common اور یہ آگیا y minus 1 is equal to آگیا سٹوڈنٹ 0 آگیا یہ آگیا سٹوڈنٹ ہمارے پاس اگر دیکھا جائے سوری یہاں پر 8 تو common ہے ہمارے پاس یہاں پہ خالی y رہے گا اب یہ دونوں bracket سیم ہے تو یہاں گیا y minus 1 اور اس کے ساتھ رہا گیا 8 y minus 1 is equal to آگیا سٹوڈنٹ ہمارے پاس 0 رہا گیا یہاں گیا y minus 1 is equal to 0 اور یہاں گیا 8 y minus 1 is equal to 0 یہاں گیا y is equal to 1 اور یہاں گیا 8 y is equal to 1 اور y is equal to 1 by 8 تو سٹوڈنٹ جب یہاں پر پہنچ گئے ہیں اب یہاں پر پہنچ کر ان کی ویلیوز پوٹ کر لیتے ہیں یہ میرے پاس y ہے اور y کی ویلیو ہم نے لیٹ کی ہوئی ہے 2 گی پار x یہاں گیا 2 گی پار x اور اس اگر دو آگیا سٹوڈنٹ 1 سیم یہاں گیا میرے پاس 2 گی پار x اور یہاں گیا 1 اور 8 کے فیکٹر بنا لیں تو سٹوڈنٹ 2 کی پار x تو مجھے تو اس کی بنانی ہے جیسے کہ ہم نے لوگارتھم والا چپٹر کیا تھا جس میں ہم نے ایکسرسائز 3.3 کی تھی اور ہم یہ کلاس 9th کی بات گا رہا ہوں 9th کلاس میں 3.3 لوگارتھم والا چپٹر جس میں ہم بیسیز کو سیم کرتے تھے یا پاورز کو سیم کرتے تھے تو سٹوڈنٹ اس میں تو ہم نے یہ سیکھا لوگارتھم والے چپٹر میں اور ایکسرسائز 2.4 جس کا ریفرنس میں بہت زیادہ دیتا ہوں 9th کلاس کی جس میں ایک قانون ہم نے سیکھا تھا ایک کلاس سیکھا تھا جو کہ پراپرڈی ہوتی ہے اگر کسی چیز کی پاورز 0 ہو تو وہ equal 1 کے ہوتی ہے تو اسی پراپرڈی کا استعمال کرتا ہوں میں نے کیا گیا 2 کی پار x ہے اور اس 1 کو میں نے لکھ دیا 2 کی پار 0 لکھ دیا تو یہ دیکھیں اگر یہ 2 کی پار 0 ہے تو equal 1 نہیں تو ہوگا اگر میں انورس چلتا ہوں تو وہ اپنے آنسر کے equal ہوگا اب سٹوڈنٹ یہ بنایا کیوں ہے بنایا میں نے اس لیے ہے تاکہ چپٹر نمبر 3 لگارتھمالی ایکسرسائز 3.3 کا میں استعمال کروں اور ان دونوں کی بیسیز کو سیم کر ان کی پاورز کو میں سوال کر لوں جیسا کہ میں لکھ سکتا ہوں یہاں پر بیسیز آر سیم سو اور یہ میرے پاس آ جائے گا x equal to 0 آ جائے گا تو سٹوڈنٹس یہ میرے پاس ہے 2 کی پار x یہ میرے پاس 1 by 2 کی پار 3 ہے جب میں اسے اوپر لے کے جاؤں گا تو 2 کی پار minus 3 ہو جائے گی اور یہاں پر بھی میرے پاس سیم یہی ہے بیسیز آر سیم بیسیز آر سیم سو اب ہم نے دیکھا بیس سے بیس کینسل ہو گئی اور ادھر رہ گیا x equal to minus 3 رہ گیا اب یہ میرے پاس دونوں سلوشن سیٹ کی طور پر آ گئے ہیں تو میں نے دیکھا سلوشن سیٹ میرے پاس آ گیا ہے x 0 اور دوسرا آ گیا ہے minus 3 آ گیا ہے تو یہ میرے پاس question number یہ solo ہوا اب اس ٹوپے کا آخری question ہم دیکھتے ہیں جو کہ بالکل چھوٹا سا ہے جس کو question number ہم بولتے ہیں 14 14 question ہم میرے پاس 2 کی پار x plus 64 x کی پار 2 کی پار minus x minus 20 is equal to 0 اب student ہم نے دیکھا اس میں ہے ہی ہمارے پاس x ہے تو پہلے جو ہمارے پاس x negative ہے اسے positive کر لیتے ہیں minus 20 is equal to 0 اب خالی پوٹی ہوگا بس y is equal to 2 کی پار x میں نے let کر لیا یہ پہلی ہم نے equation بھی کی ہے f of x والی یہ بالکل وہی بن گیا آ گئی ہے تو یہ آ گیا مارے پاس y plus یہ آ گیا 64 over یہ آ گیا y minus 20 is equal to آ گیا میرے پاس 0 آ گیا تو dear students میں نے اس کا lcm لیا تو یہ آ گیا y square plus 64 یہ آ گیا minus 20 is equal to آ گیا 0 یہ آ گیا میرے پاس اگر چاہیں تو اس کا lcm بھی کٹھائی کر لیں یہاں پر یہ آ گیا minus جب یہ اسے multiply ہوگا تو 20y is equal to آ گیا student میرے پاس 0 تو یہ آ گیا y square plus 64 minus 20y اور یہ 0 multiply y ہو گیا اسے range کر لیتا ہوں یہ آ گیا y square minus plus 20y plus 64 is equal to student آ گیا 0 اب اس کے factor بناتے ہیں تو یہ بنے 64 تو یہ آ گیا factor اس کے minus یہ آ گیا 16 plus 4 کر لیتے ہیں اور plus آ گیا 64 is equal to آ گیا 0 یہ آ گیا y y square minus یہ آ گیا میرے پاس 16y plus 4y plus 64 is equal to آ گیا student 0 آ گیا y common common کے طور پر تو یہ plus minus minus ہو جاتا ہے تو یہ minus ہے مارے پاس sorry اور یہ ہمارے پاس ادھے جائے گا تو plus کا ہو جائے گا basis ignore کریں اور question کی طرف ہی اپنا توجہ رکھیں تو students اپنے comments ہمیں دیتے رہیے گا تاکہ ہم اس کو مزید اچھے سے اچھا بناتے جائیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے جائے گا انشاءاللہ آخری form کے ساتھ next exercise میں ملتے ہیں آخری form کے ساتھ next ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ اپنی نیک دعاوں اور تمنہ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ